بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی علمیہ جرم لے چکا ہے دوسری طرف ایران نے دھمکی دے دی ہے اسرائیل کو کہ وہ اسرائیل کا نقشہ بدل دے گا جغرافیہ بدل دے گا اگر فلسطین میں قتل عام نہ رکا گیا تو ایران کی جانب سے اس جنگ میں کود پڑھنے کی اطلاعات سے پورا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے اور کل سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کو جس طرح کا کولڈ شولڈر دیا گیا اس کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اس بار اور فلسطینی اکیلے نہیں ہے بلکہ تمام مسلم مالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسا ایسا پوری دنیا میں فلسطینی عوام کے حق میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور فلسطینیوں کے لیے اظہار جگجہتی بھی کیا جا رہا ہے بیلجیم میں کل ایک شخص نے دو بیلجیم کے شہریوں کو مار دیا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اس نے امریکہ میں ایک فلسطینی بچے کے ہونے والے قتل کا بدلہ لیا ہے تو یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے کولمبیا نے اسرائیل کے سفیر کو نکال دیا کہ اس نے فلسطین کے حوالے سے غلط بیان دیا یا اس نے فلسطین کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال کیے تو یہ پوری دنیا میں اب یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اس لیے اس بات کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے اور چوتھی جنگ عظیم کے جو بادل ہے وہ من لارے ہیں ایران کے جانب سے فرانس کے صدر کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس جنگ کو رکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ورنہ پھر ایران اس میں کو جائے گا تو یہ امپورٹنٹ بات ہے اس کے علاوہ جو انسانی بہران ہے وہ علمیہ ہے وہ اپنی جگہ پہ کچھ اور اس کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایران کے دمکی کے بعد امریکی اسرائیل سے بھاگنا شروع ہو گئے اور اسرائیل بھی خالی ہونا شروع ہو گیا اسرائیل کی بڑی جو عبادی ہے وہ اب اسرائیل چھوڑ رہی ہے اب وہاں پہ صرف وار لارڈ جنگو جدل کے شکین اور وہ جو ٹپیکل یہودی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ غزہ کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ غزہ کا شمالی علاقہ ہے شمالی غزہ چھوڑنے کی وارننگ دی گئی تھی کہ چوبیس گھنٹوں میں چھوڑ دیا جائے ورنہ حملہ کر دیا جائے گا تو چوبیس گھنٹیں گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا بڑا حملہ نہیں کیا گیا مسلسل ائر اٹیک جاری ہے وارکٹ مارے جارے ہیں جس سے شودہ کی تداد جو ہے وہ تقریباً تین ہزار کے قریب پہنچ شکی ہے دس ہزار سے ظاہر لوگ زخمی ہیں اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے عدویات نہیں ہے ایندر نہیں ہے خوراک نہیں ہے برے حال ہیں اور ہسپتالوں کے اندر اتنے خوفناک مناظر ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں جو طبیعی عملہ ہیں ان کے اپنے عزیزوں کا محلے دار یا تو زخمی ہو کر آ رہے ہیں یا ان کی لاشیں آ رہے ہیں تو اس طرح کے منادر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح وہ کہتے ہیں جنگ کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں لیکن اسرائیل وہ جنگ کے نہ عداب جانتا ہے نہ وہ انسانی حقوق جانتا ہے نہ وہ انسانیت جانتا ہے تو اس وقت وہ ایک فراؤن کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کے خلاف جہاد کے لیے مسلمان جو کٹھے ہو رہے ہیں وہ کٹھے نہ بھی ہو لیکن اپنی اپنی جگہ بھی آواز بلند کریں تو اسرائیل کا پشاپ ویسے خطا ہو جائے گا تو اس وقت یہ شورتحال ہے فلسطین کا جو علاقہ خان یونس اب یہ جو شمالی غزہ سے لوگ نکل مکانی کر رہے ہیں خان یونس کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف پرابلم یہ کہ مصر نے اپنی بارڈر جو ہے وہ کلوز کر دی ہیں رفا کروسنگ کے لاتی ہے جہاں سے فلسطینی اور مصری عوام ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے تھے وہ بند کر دی گئی ہے اور اب نہ وہاں سے کوئی غزہ جا رہی ہے غزہ کے ہزاروں ٹرک جو ہے سینکڑوں ٹرک وہ مصر کے جانے بھی کھڑے ہیں اور مصر کو خرچہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت جانا مائگریشن ہوگی اگر وہ اپنی بارڈر کھول دیتے ہیں تو مصر نے امریکیوں کے لیے رفا بارڈر کھول لیسے انکار کر دیا کیونکہ جو امدادی سمار ہے وہ مصر کے راستے اسرائیل جاتا ہے اور اسرائیل میں نہ صرف اسرائیلی ہیں بلکہ امریکی بھی ہیں تو امریکی وزر خارجہ ٹونی بلنگن جنہوں نے دورہ کیا سعودی عرب کا اور مصر بھی گئے اور مصر سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اماز کے عملوں کی مضمت کریں مصر نے اس انکار کر دیا ہے لیکن سب سے بڑا اور ہم کردار سعودی عرب کا سامنے آیا ہے جس نے یعنی امریکہ کو پوری طرح کولڈ شولڈر دیا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی وزر خارجہ ٹونی بلنگن کو پہلے تو سعودی ولی حضر محمد بن سلمان نے لائن میں لگا کے رکھانا یعنی اسے انتظار کرایا گھنٹو اور پھر اگلے دن اس سے ملاقات ہی اور اس ملاقات بھی اس نے کہا جناب فلسطین کا اپنے محاصرہ کیا ہوا ہے وہ محاصرہ ختم کرائے پانی بجلی ایندن یہ سب محال کرائے پھر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں مصر میں امریکی وزر خارجہ کو صدر سیسی نے یہودی ہونے کا بیان دینے پر آڑے ہاتھوں لیتے ہو کہا کہ آپ خود کو یہودی کہہ کر یہودیوں کا دکھ سمجھنے کے دعوے دار ہے جبکہ میں مصر میں یہودیوں کے درمیان پلا بڑھا ہوں یہاں یہودی کسی ظلم کا نشانہ نہیں بنے اس پر انٹرونی بلنگن نے کہا کہ وہ یہودی نہیں حماس کے ظلم سے پریشان ایک انسان کے طور پر مصر آئے ہیں تو امریکی ویڈیا کے مطابق مصری صدر نے کہا کہ اسرائیل حق دفاع سے آگے بڑھ کر فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے اب اسرائیل کے اس ظلم و صدر کے بعد اگر آپ فلسطین کی حالت کو دیکھیں تو وہاں پہ نہ پانی ہے نہ خوراک ہے نہ غذا ہے نہ چھت ہے نہ پاؤں کے نیچے زمین ہے اور جان کا خدشہ لیل ہے یعنی کس وقت کس کی جان چلی ہے درجنوں ویڈیو ایسی آ چکی ہیں جب لوگ لائیو لوگوں سے بات کر رہے تھے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج کل اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت سے لوگ لائیو لوگوں نے دیکھے کہ ان کی جان چلی گئی ایک رپورٹر بتاتے ہوئے کہ میرے گھر پر ملا ہو سکتا ہے اس کی پوری فیملی اس کے اندر چلی گئی تو بہت ہی خوفناک قسم کے مظالم دیکھنے میں آ رہے ہیں اس جنگ بندی کو روکنے کے لیے روس نے کوشش کی اور اس نے سلامتی کانسل میں ایک قرارداد پیش کی تو امکان یہ تھا کہ دنیا اس جنگ بندی میں کا ساتھ دے گی اور ظلم کو رکنے مدد کرے گی لیکن روس کی یہ قرارداد جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور روس کو جو ہے وہ پانچ ووٹ ملے اور مخالفت میں چار ووٹ آئے لیکن اس قرارداد کو منظور نہیں کیا جا سکا کیونکہ منظوری کے لیے کم از کم نو ووٹ درکار تھے اور نو ووٹ اگر مل بھی جاتے تو پھر بھی وہ جو ویٹو کرنے کا حق ہے جو بنیادی میمبر موالک ہے ان کے پاس موجود ہے تو کوئی بھی اس کو ویٹو کر دیتا ہے تو اب جن لوگوں نے بائیکارٹ کیا وہ امریکہ برطانیہ فرانس اور جاپان یہ چاروں ویٹو کا رائٹ رکھتے ہیں اور اگر رائٹ نہیں رکھتا تھا وہ روس تھا اور روس جو ہے اور چائنہ وہ ایک طرف کھڑے ہیں جبکہ باقی دنیا دوسری طرف کھڑی ہے تو اس جنگ کو روکنے میں دنیا جو ہے وہ ناکام رہی ہے میں تو ایران نے اس لیے کہا کہ وہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس جنگ کا حصہ بن جائے اور یہ خارجی امکان نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیل کا جغرافیا بدل کے رکھ دیں گے تو اس ایران کی جو برائے راست اسرائیل کو دھمکی ہے اس سے لگتا ہی ہو کہ یہ جنگ صرف فلسطینی عوام تک محدود نہیں بلکہ اس میں اب اسرائیل کے خلاف ایران بھی جو ہے وہ یعنی سینہ سپر ہو گیا ہے اور حزباللہ لبنان اور دوسری طرف شام اگر یہ سارے ممالک ہی ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے لیے بچنا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے امریکہ نے اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ یعنی اسرائیل کے پانیوں کے قریب لا چھوڑا ہے اور وہ اس بات پر تیار ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کیسا بنے اس لیے خرشہ ظاہر ہے کہ اگر دنیا نے یہاں پہ کوش مندی کا مزارہ نہ کیا سمجھ داری کا مزارہ نہ کیا تو یہ جنگ بہت زیادہ پھیل سکتی ہے تو یہ فلسطین کی تازہ تین صورتحال ہے جس میں قتل و غارت ابھی بھی جاری ہے ہزاروں گھر تبا ہو گئے لوگ بے گھر ہو گئے اور اب یہ انسانوں کا ایک حجوم یعنی چار پانچ ملین لوگ انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پرہ لینی ہے تو جائیں گے تو جائیں گے کہا فلحال جو خان یونس کا ایک چھوٹی سی عبادی چار لاکھ عبادی کا شہر ہے وہاں پر اس وقت دس بارہ لاکھ لوگ موجود ہے تو اس رکھ جو رفاہ کراسنگ ہے یہاں بھی ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو کہ بانڈر پار کرنا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکتا بلکہ بیلجیم کے اندر ایک شخص نے دو بیلجیم کے شہریوں کو مار دیا اور اس نے کہا کہ وہ امریکہ میں ایک فلسطینی بچے پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے رہا ہے ایک فلسطینی بچے کو امریکہ میں مار دیا گیا تھا تو اس کے بدلے میں بیلجیم میں دو شہریوں کو جس شخص نے مارا اس نے خود کو دائش ظاہر کیا ہے تو یہ جنگ بتاتی ہے کہ معاملہ صرف اسرائیل تک یا غزہ کی پٹی تک نہیں رکے گا بلکہ یہ پوری دنیا تک پھیل سکتا ہے اگر دنیا نے ہوش مندی کے یا ہوش کے نہ ہونے لیے تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے غیر ملکی بیڈے کے مطابق روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے اسرائیل فلسطین کے درمیان تنازہ ختم کرانے کی آفر کی ہے اور ولادی میر پیوٹر نے اسرائیلی وزیراعظم نیٹن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور اس سے پہلے انہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور شام کے صدر بشار الاسد سے بھی گفتو کی ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے جنگ جاری ہے ہر قسم کی کتائی کی تحقیات کی جائے گی تو اسرائیل کا مطالبہ یہ کہ حماس کے پاس جو اسرائیلی یہ رغمالی ہے جب تک وہ واپس نہیں کیا جاتے تب تک وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں اٹھیں گے تو پہلے یہ رغمالی واپس کیا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ ان لوگوں کی یعنی بازیابی کس سے مشروط کہہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس جنگ میں اس کے تقریبا دو درجن لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ کل تقریبا دو ہزار سے زائد امریکی اسرائیل چھوڑ گئے ہیں اور اسرائیل چھوڑنے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اب تک کے لیے تنہیں آپ سے بلا کہاتھ ہوتی ہے اگلے بیلوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھی گیا